خالفیلہ لبھی یارا یارا پاودر کے بارے میں کافی چرچت چل رہی ہے اور یہ میں رکھا ہوا ہوں یارا یارا پاودر اور ایکچول میں کیا ہے یہ یارا یارا پاودر اس کے بارے میں جانیں گے اور کیا اس کا یوز کرنے سے آپ کی اگر بطی میں کچھ فائدہ ہوگا یا نقصان اس کے بارے میں جانیں گے اور اسے کس طریقے یوز کرنا ہے اور اس کا یوز ایکچول میں کیا یوز ہوتا ہے اس کا اس کے بارے میں بھی جانیں گے کیا اس کو پرفیوم کے بیس میں یوز کرنا ہے یا پھر اور کچھ زیجوں میں اسے یوز کرنا ہے تو اس کے بارے میں آج جو ہے بات کریں گے میرا نام ہے منیش اور کیسے آپ سب امیت کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اور ٹاپک میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کریں تو سسکرائب جرور کر لیں کیونکہ اگر بات تھی بزنس سے ریلیٹیڈ ایسی کچھ انفرمیشن آپ کو دیتے رہتا ہوں جو کہ آپ کے بزنس کے لیے کافی ہیل فول ہوں گی ابھی ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر اور یہ ہمارا ٹاپک ہوگا آج یارا یارا پاوڈر کے بیس میں ابھی ایکچول میں لوگوں کا یہ پرابلم جو ہے بہت زیادہ سننے کو ملک رہا تھا کہ ہماری اگر بات تھی میں سپریڈنگ نہیں ہوتی ہے پرفیومنگ کا اچھا ریزلٹ نہیں ملتا ہے پری مکس پاوڈر میں جو روائنسز بنتی ہو بھی اچھی کوالیٹی میں نہیں بنتی ہے تو سب کا یہی کوششن تھا کہ یارا یارا پاوڈر مکس کرنے سے کیا یہ پرابلم جو ہے سولو ہوگی تو اس کے بارے میں آج چرچہ کریں گے اور کیا ہے یارا یارا پاوڈر اس کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں ایک چول میں یارا یارا پاوڈر ایک کیمیکل کا بیس ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوگے ایک کرسٹل سائز میں ایک کیمیکل پاوڈر ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ کافی چمکیلہ ہوتا ہے مطلب ایک مان کے چلیے کہ ایک فینیشنگ ہوتی ہے کسی پاوڈر کے اندر بس اسی ٹائپ کی ہے جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ کافی چمکدار ہے یہ اور ابھی لوگ جو ہے اس کے بارے میں زیادہ چرچہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یارا یارا پاوڈر اپنی اگربتی کے اندر کچھ پرابلم کو سولو کرتی ہے تو میں نے دو تین میتھرڈ میں الگ الگ اسے ٹرائی کیا ہے اس کے بارے میں پہلے جانیں گے اور پہلا میتھرڈ جو ہے میں پری مکس پاوڈر کا جو میرا بیس ہوتا ہے مطلب جو پری مکس پاوڈر کا ریشیو میں تیار کرتا ہوں اس میں میں دس گرام اس کو یوز کیا تھا کیونکہ یہ پاوڈر کافی کوسٹلی ہے مینیم آب آپ مان کے چلیے کہ مارکٹ میں اس کا پرائز جو ہے پانس سو سے لے کے سات سو کے بیچ میں یہ آتی ہے اور اسے جسٹ میں نے پہلے تو رو جو ہے تیار کر کے دیکھی اب اس رو اسٹیک میں کیا جو ہے ریزلٹ ملہ مطلب کیا چینج ہوا اس کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں جیسا کی آپ جانتے ہوں گے رو اسٹیک تیار کرنے پر اس میں سے سکھنے کے بعد مطلب ڈرائی ہونے کے بعد ایک ہلکی سی خوزبو ہوتی ہے چارکول کی چارکول اور اوٹ پاوڈر کی جو کاربنک ہوتی ہے مطلب جلانے کے بعد جو کاربن اس میں اتپن ہوتا ہے تو یارا یارا پاوڈر جب میں نے ایڈ کیا تو بس اس میں فرق یہی ملا کی جو کاربنک خوزبو ہے وہ ہٹ چکی ہے اور اس میں جو ہے یارا یارا پاوڈر کیونکہ یارا یارا پاوڈر میں ایک اچھی سوگند ہوتی ہے مطلب اس میں ایک کریسٹل ٹائپ کی خوزبو ہوتی ہے جو کی باتی کے اوپر آگئی ہے مطلب اس میں یارا یارا پاوڈر کی ہلکا جو ہے خوزبو آنے لگی ہے تو بس یہی اس میں چینج جو ہے دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے بعد میں نے اسے پرفیومنگ کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کہ یہ پرفیومنگ اگر باتی ہے مطلب اسے میں نے پرفیوم کر کے بھی دیکھا ہے اپنا ڈی پی اور پرفیوم کا جو کومیلیشن جیسا ہوتا ہے ون تھرڈ ون فور تو ابھی ہم اسے چھوڑا سا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں جلا کے اس پرفیومنگ اگر باتی میں مطلب یارہ یارہ پاوڈر یوز کرنے کے بعد کیا چینج ہوا اس کے بارے میں ابھی فیرحال جو پہلے میں جیسا میرا میتھاڈ تھا جیسا میں ڈیپنگ کر تھا اسی کے بیس میں میں نے اسے بھی ڈیپ کیا ہے اور ایکچوال میں اسے مجھے کوئی ریزلٹ نہیں ملا مطلب کوئی چینج اس میں دیکھنے کو نہیں ملا جیسا کہ جو فلیور پہلے آتا تھا بس اسی کے جیسا ہی فلیور ہے کوئی اس میں چینجس نہیں ہے نہ فاغ میں ہے نہ فریگننس میں ہے نہ جلنے میں ہے مطلب کسی چیز میں کوئی چینج نہیں ہے تو آپ ایک چیز آپ دھیان رکھئے کی یارہ یارہ پاوڈر کبھی بھی نہ تو آپ اپنے رو باتی کے اندر یوز کریں مطلب پری مکس پاوڈر کے اندر اور نہ ہی کسی پرفیوم کے اندر بھی مکس نہ کریں اور نہ ہی اسے ڈیپنگ کے پروسیس میں کہیں ایڈ کریں اس کے بعد جو ہے ہم کس ٹائپ کی اگر باتیوں کے لیے اسے جو ہے ہم یوز کرتے ہیں ابھی جسٹ کسی سر سے میری بات ہوئی اور ان کا پرفیوم ڈیپنگ کے بیس میں کام ہے تو ان سے میرا یہی کوششن تھا کی کیا سر یارہ یارہ پاوڈر کو کس فارم کے اندر مطلب کس اگر باتی کے اندر ہم یوز کر سکتے ہیں تو ان کا یہی تھا کہ اگر آپ کوئی ڈیپنگ کا پروسیس ہوتا ہے مطلب کسی ٹائپ کے اگر باتی کو آپ ڈیپ کر کے تیار کرتے ہیں جو بلیک اسٹیک ہوتی ہے اور براؤن اسٹیک ہوتی ہے جاتا تر یہ اگر باتیاں ڈیپ کر کے ہی بنائی جاتی ہے مطلب پرفیوم اور ڈیپی آئیل کا جو کومبینیشن ہوتا ہے اس میں آپ کو اسے ڈیپ کا پروسیس کرنا پڑتا ہے تو ایکچول میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی پرفیوم آپ یوز کرتے ہو تو اس میں جو انگریڈینٹ ہے وہ ملے ہوتے ہیں پرفیوم جو ہے ڈبلوپمنٹ کرنے کے سمیں اور اگر آپ اس میں یارا یارا پاوڈر کا اگر یوز کرتے ہیں تو جو پرفیوم کا بیس ہوگا وہ پوری طریقے سے یارا یارا پاوڈر جو ہے وہ ختم کر دے گا مطلب جو اس میں انگریڈینٹس ہے اس کی ویلیو جو ہے ختم ہو جائے گی یارا یارا پاوڈر جو ہے یوز کرنے سے ڈیپنگ والی پروسیس میں مطلب جو جو جس ٹائپ کی آپ اگر بطی میں ڈیپ کرتے ہو اس میں یہ نون یوزز مطلب بلکل بھی اسے یوز نہیں کرنا ہے تو اس کے بعد میں نے یہ بھی پوچھا کیا کس ٹائپ کی اگر بطی میں جو ہے یارا یارا پاوڈر کو ہم یوز کرتے ہیں تو ان کو سجیشن تھا کی جو فلولر ٹائپ کی اگر بطیاں ہوتی یہ جیسا ہمارا دھونہ چندن ہو گیا اور گوگل اگر بطیاں ہو گئی اور لوبھان اگر بطی ہو گئی تو ان تین ٹائپ کی اگر بطی میں جو ہے یوز کر سکتے تو وہ بھی میں نے ٹرائی کیا میں نے جو ہے لوبھان کے بیس میں تیار کیا پریمکس اور اس میں بھی میں نے دس سے دس پرسنٹ منیمم مان کے چلیے دس گرام ایوریج میں نے یوز کر کے دیکھا تو اس میں ایکچوال میں جو ہماری لوبھانا گربتی ہوتی ہے مطلب اس ٹائپ کی جو ہے لوبھانا گربتی ہے اس میں ایک ریزلٹ جو ہے ملا اور ریزلٹ یہ تھا کی جو ہماری ایکچوال میں یہ ٹی ون بیس کا لوبھان ہے تو ٹی ون میں جب ہم تیار کرتے ہیں تو اس میں جو فریگننس ہوتی ہے مطلب خوزبو آتی ہے جلنے کے بعد وہ خوزبو دراصل وہ چینج ہو گئی ہے اور اس میں یارا یارا پاودر جیسا کی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یارا یارا پاودر میں ایک ہلکی خوزبو ہوتی ہے تو وہ خوزبو اس اگربتی میں ایڈ ہو چکی ہے تو ایک فائدہ اس میں سے ملا ہے کیونکہ اس میں ڈیپنگ کا پروسیس نہیں ہوتا لبھان اگر بطی آپ تیار کرتے ہوں گے تو جانتے ہوں گے کہ اسے ہمیں ڈیپ نہیں کرنا پڑتا جو بھی اس کا کومینیشن ہوتا ہے وہ ہمارا پریمکس پاودر کے اندر ہی ہوتا ہے جیسا کی میں نے کچھ ویڈیو یا پھر گوگل اگر بطی ہو یا پھر دھون چند ہو جیسا کی یہ لبھان اگر بطی میں میں نے یوز کیا اور اسی مطلب پریمکس کے بیس میں گوگل اگر بطی میں بھی اسے یوز کر کے دیکھا تو جسٹ چینج اس میں بھی جو خوزبو ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی اور اس میں جو یارا یارا پاؤڈر کی ہے وہ اس میل اور گوگل کی اس میل اس میں اچھی آرہی ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا دھون چندن اور اس میں بھی میں نے ٹرائی کیا اب اس میں بھی ایک ریزلٹ دیکھنے کو ملا اس کے بعد آپ اگر کسی بھی طریقے بھرم میں کبھی مت رہنا پہلے اس چیز کے بارے میں آپ اچھی knowledge ہونی چاہیے اور knowledge کے ساتھ ہی آپ جانان چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے کس چیز کیا جانا چاہیے تو آج کا یہ ہمارا ویڈیو یارا پاؤڈر کے اوپر تھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ process سمجھ میں آیا ہوگا تو ملتے ہیں اگلے کچھ نئے topic میں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنی آدھ